السلام علیکم ورحمت اللہ جنابِ حُر عمر ابن سعید کی فوج کے عالی درجے کے سفاہی تھے جو کہ امامِ حسین علیہ السلام کے خلاف کھڑے تھے یزید کا حکم تھا یا تو امامِ حسین اس لانتی کی بدعنمان خلافت کی باید کر لیں یا پھر امامِ حسین کو ان کے ساتھیوں کے ساتھ قتل کر وہ جنابِ حُر ہی تھے جنہوں نے سب سے پہلے امامِ حسین کا سامنا کیا تھا اور ان کا محاصرہ کر کے انہیں پانی سے دور کر دیا تھا آشور کے دن جنابِ حُر نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا جنگ شروع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے ہی انہوں نے یزیدی لشکر سے مکمل طور پر الہتگی اختیار کر لی اور امامِ حسین علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو گئے حق کا راستہ اختیار کیا اور وہ بھی بس چند گھنٹے پہلے منزلِ ہدایت کو جنابِ حُر روزِ عشور سمجھ گئے اور فکار اٹھے کہ میں اپنے آپ کو جنت اور توزخ کے درمیان کھڑا دیکھ رہا ہوں اور جب امامِ وقت کو پہچان لیا تو حادیِ برحق کریم امام نے تمام گناہ ماف کر دیئے اور جنت کا حقدار قرار دیا رہا اللہ کی ہدایت اور مولا کی نسرت کے بعد جنابِ حُر امامِ حسین علیہ السلام سے اجازت لے کر میدانِ جنگ میں تشریف لے گئے اور بہادری کے جوہر دکھانے شروع کی کچھ تو شوقِ شہادت کچھ گناہ کی ندامت بہت سے دشمنوں کو واصلِ جہنم کر دیا لیکن ایک مجاہد فوجِ یزیدی کا کہاں تک مقابلہ کرتا فوج نے چاروں طرف سے گھیر لیا تیرو تلوار کے زخم لگتے رہے اور جنابِ حُر زخمی ہوتے گئے یہاں تک کہ زخموں کی تاب نہ لاکر گھوڑے سے گر گئے اور پکارا یا مولا ادرکنی مولا میری مدد کیجئے جنابِ امامِ حسین علیہ السلام جنابِ حُر کے پاس پہنچے اور بے ہوشی کی حالت میں حُر کا سر اٹھا کر اپنے زانوں پر رکھا اور آواز دی جنابِ حُر نے امام کی آواز کو پہچانا اور فوراً اپنے سر زمین پر رکھ دیا اور کہا مولا ماتھے پر زخم کی وجہ سے آنکھوں میں خون بھر گیا ہے جس سے کچھ دکھائی نہیں دیتا میری تمنا ہے کہ دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے آپ کی زیارت کروں امامِ مظلوم نے رومال نکال کے ماتھے پر باندھ دیا جس سے خون فوراً بند ہو گیا آپ علیہ السلام نے فرمایا اے حُر تم بڑے خوش نصیب ہو یہ رومال میری مادرِ گھرامی جنابِ فاطمہ سلام علیہ کے ہاتھ کا بنا ہوا ہے مولا نے حُر کی آنکھوں کو صاف کیا ایک دفعہ جنابِ حُر نے نظر اٹھا کر امام کی طرف دیکھا اور روحِ کف سے انسری سے پرواز کر گئی اس طرح جنابِ حُر محبت اور اطاعتِ امام میں درجہِ شہادت پر فائز ہوئے